بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹیپ سے یوز کریں گے پہلے سٹیپ میں ہم پروفیشنل آئی ڈی کے بارے میں بات کریں گے پروفیشنل آئی ڈی بنائیں گے اس پر کچھ ڈسکس کریں گے کچھ امپورٹن ٹوپیکس ڈسکس کریں گے اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا اس آئی ڈی کو بنانے کے بعد اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہوگا کیسے ہم اس کی سیٹنگ کریں جس سے ہمیں بینیفٹ مل سکے کیسے ہم سیٹنگ کریں جس سے ہم لوگوں کو سلچ کر سکیں اور اس دوسرے سٹیپ میں سب سے اہم بات ہم دوستوں کے ساتھ کیسے اس کو شیئر کر سکتے ہیں کیسے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں کیسے لوگوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں تو دوسرے سٹیپ میں ہم اس پر بات کرنے والے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دل مانے تو اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کرتے جائیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹوپے کے پہلے سٹیپ کی جانے سب سے پہلے سٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو بھی ایپ اوپن کرنا چاہتے ہیں جو جس ایپ پہ ہم اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے اوپن کریں گے کیونکہ میں نے سکائپ پہ بنانا ہے تو میں سب سے پہلے سکائپ کو اوپن کرتا ہوں سکائپ کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس دو کنڈیشن آجات پہلی condition sign in اور second condition create account تو چونکہ ہم نے یہاں پہ new account بنانا ہے تو اس کے لئے sign in پر click ہم نہیں کریں گے ہم create account پر click کریں گے اگر ہمارے پاس already account موجود ہو تو پھر ہم sign in پر click کریں گے new account بنانا ہے تو میں create account پر click کروں گا create account پر click کرنے کے بعد کچھ ہی لمحات loading ہوگی loading ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک new page open ہوگا اب new page میں بھی دو conditions ہیں پہلی condition یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل نمبر پر login کر سکتے ہیں اور second condition یہ ہے کہ ہم اپنی email پر اس کے ID بنا سکتے ہیں اس کے login کر سکتے ہیں تو چونکہ میں نے یہاں پہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے ID بنانا ہے تو میں موبائل نمبر کے ساتھ ID بناؤں گا login کروں گا اور میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنی ID کو mail کے ساتھ بنانا ہے کیونکہ mail کی ID جو ہے یہ زیادہ secure ہے اس کی زیادہ حفاظت ہے تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی ID کو email کے ساتھ کنک کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ID mail کے ساتھ بنانی ہے تو یہاں پر میں number type کر دیتا ہوں یہ number type ہونے کے بعد ہمارے پاس next option آ جائے گا اس number پر ایک code بھیجیں گے یہ دیکھیں یہاں پر جو میرے پاس code آ چکا ہے اس code کو میں اس جگہ پر enter کروں گا اس code کو دیکھ رہتے ہیں جی code کیا آیا ہے ہمارے پاس یہ جی code آیا ہے ہمارے پاس code enter کرنے کے بعد next type کریں گے کچھ ہی loading کے بعد یہ loading ہونے کے بعد ہمارے پاس ایک اور page open ہو جائے گا یہ جی اب ہم نے یہاں پر اپنا first name جو رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر second name جو ہم name type کرنا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ID پر ہمارا name ہو وہاں پہ type وہ ہم یہاں پہ type کر دیں گے میں محمد رفان کر دیتا ہوں first محمد second یہ دیکھیں جی اس کے بعد next پر click کریں گے next پر click کرنے کے بعد کچھ ہی لمحات loading ہوگی loading ہونے کے بعد یہ دیکھیں جی five second مانگ رہا ہے یہ ہماری ID کمپلیٹ ہو گئی تو یہ first step ہوا کمپلیٹ step ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اس ID کو تو بنا لیا ہے اب اس کی کچھ سیٹنگ کرنی ہے تو سیٹنگ کرنے کے لیے اس ID کو ہم نے اپنی ID کو proper اور professional ID بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے لیے ہم سب سے پہلے ان تین لینوں پر تین dots پر click کریں گے تین dots پر click کرنے کے بعد کچھ interface ہمارے پاس اس طرح کہا جائے گا یہ سب سے پہلے ہماری profile ہے اس کے بعد ہمارا name آ رہا ہے اس کے بعد بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت active ہیں second ہمارے پاس profile کے بارے میں detail ہے اس کے بعد ہمارے پاس second setting کا option ہے invite friend ہے اور اگر ہم چاہیں کہ ہم اس ID کو log out کرنا چاہیں اسے ختم کرنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس log out کا بھی option ہے تو ان سب پر detail wise بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس option ہے جی سب سے پہلا option profile picture کا یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی profile لگائیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس M کے اوپر میرا نے محمد عرفان ہے تو capital words میں پہلا محمد ہے تو اس وجہ سے M آ رہا ہے اب ہم نے اپنی DP لگانی ہے اس کے لئے ہم میں M پر click کروں گا M پر click کرنے کے بعد کچھ interface اس طرح آئے گا یہ دیکھیں جی وہی M آ رہا ہے اس کے ساتھ ایک کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کیمرے پر click کریں گے کیمرے پر click کرنے کے بعد یہاں سے ہم جس جگہ سے post لینا چاہیں وہی سے post لے کہ ہم یہاں پر add کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر میں نے جو thum mil بنائے ہے اسی ویڈیو کا وہ thum mil میں یہاں پر add کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پہلے ہمارے پاس M کا option آ رہا تھا اور اب میں نے وہ picture لگائی ہے وہ picture آ رہی ہے اب ہمارے پاس وہ picture show ہو رہی ہے آپ لوگوں نے picture ایسی لگانی ہے یا تو کسی بچے کی picture لگا دیں یا اپنی لگائیں یا کوئی Islamic picture لگائیں جس سے اگلے انسان کا benefit اچھا پڑے اچھی بات ہم ہماری انہیں معلوم ہو کہ ہماری ID Islamic ہے ہم نے جو کام کیا ہے وہ Islamic ہے اس کے بعد ہمارے پاس setting option ہے setting پر click کریں گے تو یہاں پر کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں کچھ چیزیں ہم in کریں گے کچھ off کریں گے تو سب سے پہلے auto answer ہے ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلا option auto answer ہے تو یہ already بند ہے ہم نے اسے بند رہنے دینا ہے second option call forwarding ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی call کسی کو forward کریں تو اسے ہم change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس option آ گیا ہے third display video call background ہاں یہ بہت important ہے اس میں یہ ہمیں بند رکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ جب بھی ہم نے class لینی ہے تو ہم نے class میں کبھی بھی ویڈیو call نہیں کرنی کیونکہ آگے مالی student کی families picture ladies بھی موجود ہوتی ہیں اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ ہے ہمارا اپنے background کے لیے تو teacher حضرات اپنے ویڈیو تو کبھی بھی on نہ کریں اس لیے سب سے پہلے ہم نے اسے بند کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس second option ہے phone context اس کے بعد یہاں پر اگر ہم نے data استعمال کیا ہوا ہے ہم data استعمال کر رہی ہیں ہمارے موبائل پہ data on ہے تو ہم نے یہاں سے وائی فائل کو بند کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک اور option ہے vibrate کا اس vibrate کے option کو بھی بند کر لینا ہے کیونکہ بار بار اس سے show رہتا ہے تو یہ ہماری ڈیو اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں سے کوئی بھی language اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی language لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس invite friends یہ option option بہت ہی important option ہے invite friend کا اگر میں چاہتا ہوں میرے پاس student آتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ contact کرنا چاہتا ہوں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں اپنا account share کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر invite friend پر click کروں گا invite friend پر click کرنے کے بعد اب ہمارے پاس different option ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ورسپ کے تو یہ پہلا option ہمارے پاس ورسپ ہے اگر وہ ہمارے پاس facebook پر link اٹھائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں سکاج پر لے ہیں تو ہم یہاں سے facebook کے دوستوں کو invite کر سکتے ہیں mail پر بھی invite کر سکتے ہیں تینوں option اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا option ہے کہ یہاں سے ہم share کر سکتے ہیں different لوگوں کو share کر سکتے ہیں جیسے share پر click کریں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس ورسپ business بھی ہے ورسپ اور بھی ہیں تو یہاں سے میں جس پر چاہوں گا جس کو چاہوں گا میں یہاں سے share کر سکتا ہوں for example میں کسی کو share کروں گا جیسے ہی میں share کروں گا وہ اس account link کو open کریں link کو open کرنے کے ساتھ ہمارے اس page پر آ سکتے ہیں ہماری ڈی پر آ جائیں گے اس کے بعد ایک اور option ہے کہ ہم invite friend پر click کریں اور یہاں پر اس option پر آ کر اس option پر آ کر یہ بات غور سے جانے یہ بات بہت important ہے اس ڈی میں ہم اس option پر click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک option نظر آ رہا ہے copy to click board اس پر click کرنے کے بعد اگر ہم اس پر click کریں گے تو ہماری ڈی کا جو link ہے وہ copy ہو جائے گا تو اس link کو ہم کسی بھی جگہ پر جا کر copy paste کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر copy کر کے آگے والے دوست کو share کر سکتے ہیں جس سے وہ ہماری ڈی پر آ سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آگئے ہوگی کہ ہم کیسے آئی ڈی بنا سکتے ہیں کیسے اسے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو بہت لہمتی ہوگی ہے میں کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو پڑھانے اور سکرین شیئر بارے میں سمجھا دوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر میری بات سمجھ آئی ہے تو جانے سے پہلے ایک بار لائک کر دیں اور ایک کومنٹ کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے ایک نائی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اپنے بھائی محمد الفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ